اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے امیزمان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلامیک زون دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جاتے ہیں اور آپ کے خوابوں کی تبیر بتائی جاتی ہے آج ایک ہمارے دوست ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں گوشت کا اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بار بیابان جنگل میں پھینک کے آؤ اور واپس مڑکی نہیں دیکھنا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو باہر صدقہ پھینکا جاتا ہے اس کے کیا نقصان آتے ہیں اور کیا فائدے ہیں دیکھیں بھئی اس کے فائدے تو کوئی نہیں ہیں اگر آپ کوئی گوشت یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ باہر کھیتوں میں پھینک کے آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے بھر نقصان ضرور ہے اور آج میں جو آپ کو نقصان بتانے والا ہوں آپ کو اچھوں کا دے گا یہ نقصان اور اکثر لوگ اس نقصان کو نہیں جانتے اس سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ جو اب ہم صدقہ باہر پھینک رہے ہیں گوشت ہے مکری کی سری ہے یہاں کوئی اور چیزیں ہیں تو اس کے نقصان آت کیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر باہر چیز پھینک کے آتے ہیں تو یہ کوئی آپ ضائع کر رہے ہیں آپ نے اصراف کر دی اپنے ضائع کر دی ایک چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نقصان بتانے والا ہوں آپ کو وہ بہت بڑا نقصان جو ہے وہ آپ کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز باہر پھینکتے ہیں بیابان میں جنگل میں اور دور دراز پھینک کے آتے ہیں سہرا میں اور وہ جو چیزیں وہاں پہ وہ سرکش جو شیعتین ہیں جنات ہیں وہ کھاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جنات کی جو غزہ ہے یہ ہڈیاں ہیں اور گندگی ہے اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں اگر آپ گوشت پھینک کے آتے ہیں یا کس طرح کی اور چیز پھینک کے آتے ہیں وہ جنات کھاتے ہیں بعد میں اور اگر آپ دوبارہ اس کو نہیں پھینکتے ایک مرتبہ پھینک کے آ جاتے ہیں اور اس کو آپ ڈیلی بیسنس پہ نہیں پھینکتے تو وہ جنات جو ہیں وہ آپ کے گھر کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے گھر تک آ جاتے ہیں یعنی جو جنات پہلے باہر تھے جو بلائیں پہلے باہر تھیں جو مصیبتیں اور مشکلات جو پہلے باہر تھیں جو شیعتین کی جو ہے وہ شیطانی پہلے باہر تھی آپ نے خود جا کے ان کو دعوت دی اور آپ خود جا کے وہ گوشت پھینک کے آئے اور آپ ان کو دعوت دے کے آئے کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں جیسے مثال بنی ہے ضرب الامثال میں آ بہل مجھے مار یعنی جب تک آپ نے وہ گوشت نہیں پھینکا تھا وہ جنات تک نہیں گیا تھا اگر آپ نے باہر بھی آبیان میں وہ گوشت پھینک دیا اور وہ جنات کھاتے ہیں تو اگر دوسرے دن ان کو وہاں سے وہ چیز نہیں ملی تو ہو سکتا ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی آ جائیں اور پھر آپ کو مسائب اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑے تو لہٰذا وہ لوگ جو اس طرح صدقہ دیتے ہیں اور یہ جھوٹے عاملوں کے کہنوں پہ یہ بات ہوتی ہے ویسے کسی بھی رسالت مآم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ ثابت نہیں ہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے فقہا کہ کسی اجماع سے یہ بات ثابت نہیں ہے سارے صحابہ سے یہ بات نہیں ملتی صلف صالحین سے نہیں ملتی بلیگل یہ بات بے بنیاد ہے بے سروپا ہے کہ آپ باہر جا کے صدقہ پھینک کے آئیں تو یہ جو لوگ اس طرح جوہلا کے پیچھے چل کے دو نمبر عاملوں کے پیچھے چل کے اس طرح کی یہ گھٹیا حرکت کرتے ہیں کہ گوشت کو ایک تو ضائع کرتے ہیں پھر وہ جنات کی غذا بن جاتا ہے اور پھر کوئی نہیں ملتا تو پھر دوبارہ وہ اس کو تلاش کرتے ہوئے دھونٹے ہوئے آپ کے گھر تک آتے ہیں اور پھر وہ ساری مصیبتیں مشکلیں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں جب تک آپ وہ نہیں کرتے آپ کی جان نہیں چھوڑتی تو میں اپنے بھائیوں سے ان بہنوں سے ان بزرگوں سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین بڑا خوبصورت ہے یہ دین کامل ہے اکمل ہے مکمل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو صدقات کے طریقے بتائے ہیں ہمیں ان طریقوں پر ہی صدقات دینے چاہیے اس طرح کسی کے کہنے پر جو جس نے کہا جو جس کے مند میں آیا اس نے آپ کو کہہ دیا اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے خدا کے لیے ایسے کام نہ کیا کریں اور اس طرح غلط صدقہ دینا اور غلط طریقے سے دینا اپنے آپ کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرنا اور اس کے مترادی سمجھا جائے اگر کوئی اس طرح کے صدقہ دیتا ہے باہر جا کے اور اس طرح کا ضائع کرتا ہے صدقہ تو وہ جنات کو خود دعوت دے رہا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ہمیں مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیں تو آئندہ کے بعد کوئی بہن کوئی بھائی کوئی میرا بزرگ کوئی میرا بیٹا اس طرح کا صدقہ ہرگز نہ دے ہرگز نہ دے یہ باطل طریقہ ہے اور اپنے آپ کو مشکلات میں وہ مبتلا کرنے کا دوسرا نام ہے اگر آپ اس طرح کا صدقہ کر کے آتے ہیں باہر پھینک کے آتے ہیں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ سوالات کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے گوشت انڈے اور بکرے کا سر ہی دیا جائے باقی بڑی چیزیں ہیں صدقہ دینے کی لہذا اس طرح سے جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے صدقہ دینا چاہیے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اور اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صدقہ دینے کا طریقہ شریح طریقہ ہے رسال مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے ہمیں وہ بجال آنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کی کوئی رائے ہے آپ کی ذہنی الجن ہے کومنٹس باکس میں آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اپنا نام پتہ ضرور بتائیے تاکہ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس موضوع کے اوپر بات کی جائے جس موضوع کے اوپر بات کرنے کی معاشرے میں بہت اشر ضرورت ہے ان چھوٹے چھوٹے موضوعات کو آپ ضرور بتائے کریں تاکہ ان کے اوپر بات کی جائے اور معاشرتی برہائیوں کو ختم کیا جائے اور تباہم پرستی کا خاتمہ کیا جائے اور جہالت کا خاتمہ کیا جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے ہوا دین ہے اس کی سربلندی کے لئے کام کیا جائے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کا مزمان دوبارہ آپ سے ملے گا تب تک کے لئے اپنا خیالت کیا جائے اللہ حافظ